اسلام علیکم ناظرین اپیسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اسمان صاحب ایک جگہ پر پہنچ کر گھوڑا گاڑی روک لیتے ہیں اور اپنے زخمی سپاہیوں سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں آئیگود کہتا ہے سردار ہمارے دو سپاہیوں کی حالت سنگین ہے باقی سب ٹھیک ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم میں سے کوئی ایک یعنی شہد جائے اور مدد لے کر آئے جواب اسمان صاحب کہتے ہیں جنگ جوہو آپ کہیں نہیں جا رہے یہ لوگ ہمارے وطن میں آئے اور ہم پر یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا ہی سونا لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کے سامنے سر نہیں جکائیں گے ہم اگر ان کے سامنے سر جکا دیں اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ناممکن ہو جائے گا سر جکانے کا وقت ختم ہو گیا ہے اب یا تو ازادی یا تو موت یہ سن کر سپاہی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور کوئے نور کہتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں ہم وہاں واپس جائیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا جواب اسمان صاحب کہتے ہیں کیا بیڑیا حملہ کرتے وقت بیڑوں کی تعداد کی پرواہ کرتا ہے جنگ جوہو خندق کی جنگ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی حالت پر غور کرو تین ہزار نے دس ہزار کو کیسے مارا ٹرک بہادروں کو یاد کرو جنہوں نے اپنی اسیر ریاست کو ازاد کرایا کوئے نور آپ جنگجووں کے لئے ایک غار تلاش کریں ہم رات وہیں خزاریں گے جن کی روشنی میں میدان ہمارا ہوگا انشاءاللہ یہ کہتے ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری چانب استاد گویرہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا لیکن ہم کامیاب ہو گئے تو ویزیلیس کہتا ہے ہم نے اگر ایک ہویا تو انہوں نے بھی اپنے دست کوئے استاد گویرہ تسولیت ایسا ہی ہے نا جو تسولیت کہتا ہے استاد گویرہ جیسا کہ آپ نے کہا تو ہم نے کسی کو نہیں بکشا ان کا بہت نقصان ہوا ہے اس پر استاد گویرہ کہتا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہوں گے ہم ان کے اور یاکوب بے کے درمیان درار پیدا کریں گے اگر وہ منتشر ہو جاتی ہیں تو ہم متحد ہو جائیں گے ایسائی اس آگ کے بارے میں سنیں گے جو سلیبیوں نے سوگوت میں لگائی تھی وہ اس کی ہری نیند سے جاگیں گے کمانڈر ویزلیس وہ اپنی طاقت کو دوبارہ محسوس کریں گے تم یعنی شہر جاؤ ویزلیس میں وہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں جو یعنی شہر میں ہو رہا ہے تسولیس اور تھامس تم تک فور کے پاس جاؤ ہم کل ملتے ہیں ادھر عثمان صاحب کے سپاہی اپنے زخمی ساتھیوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور آئی گود توران سے پوچھتا ہے بھائی بھوک لگی ہے کیا کھانے میں کچھ ہے تو توران کہتا ہے جنگ جو جلد آتے ہوں گے سبر کرو مگر اسی لئے میں ان کے ساتھ شکار سے خالیات لوڑتے ہیں یہ دیکھا سی بھائی مزید پریشان ہو جاتے ہیں مگر کچھ دیر بعد عثمان صاحب ایک بڑا شکار لیے وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں غار مل گئی جنگ جو اس پر توران کہتا ہے مل گئی جناب وہ ایک اونچی جگہ پر ہے جب بھائی اس کا جائزہ لے رہے ہیں پھر آئی گود کہتا ہے آپ نے ایک بڑا شکار پکڑا ماشاءاللہ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے جنگ جووں کو بھوکا چھوڑ دوں اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر یعنی شہر میں برہان اور اوران ملہون خاتون کو شہر کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تمام جگہیں محفوظ ہیں تو ملہون خاتون غصے سے کہتے ہیں نہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے بالا خاتون نے صغوت کی حفاظی اقدامات بے غفلت پرتی کیا واضح ہے کہ محل میں داخل ہونے والا اور صغوت پر حملہ کرنے والا ایک ہی شخص ہے غدار ہمارے درمیان ہے تو اوران برہان سے پوچھتا ہے سردار بائندر نے کیا 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 انہیں کوئی سراغ ملا جواہ میں برہان کہتا ہے شہزادے تلاش جاری ہے ہم انہیں تلاش کریں گے انشاءاللہ اور ملتے ہیں ان کے سر کار دیں گے اس کے بعد اوران ملون خاتون سے پوٹا ہے والدہ آپ کیا سوچ رہی ہیں ملون خاتون کہتی ہے کافر اور دشمن وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے لیکن میں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو ہم میں سے ہیں یاکوب سردار اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے جب اوران پوچھتا ہے آپ کے خیال میں وہ کیا کرنا چاہیں گے ملون خاتون میں اس سے پہلے کہ ملون خاتون کو جواب دیتی تو ایک سپائی اندر آ کر کہتا ہے سردار یاکوب آئے ہیں ادھر سردار یاکوب اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی شہر کے سار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جو جہر کتائی کے بیٹا خوش ہو کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر کو لوٹے اپنی جگہ واپس آگئے عثمان سردار میری بہن فاطمہ میں آیا ہوں یہ جہ کر الجن بھاگتی ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے چپ ہو جاؤ بیٹا یہ شرم کی بات ہے اس پر ننہ جہر کتائی کہتا ہے میں کیوں خاموش رہوں کیا میں یہاں پیدا نہیں ہوا کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے الجن اسے پھر کچھ کہنے لگتی ہے تو سردار یاکوب آگے بڑھتا ہے اور جہر کتائی کے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے بیٹا وطن وہ جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں نہ کہ وہ جگہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہو اب آپ گرمیان کے رکن بن چکے ہیں وہ جسے گرمیان کے بیٹوں میں سمجھا جائے گا اس کے پاس صرف کائی کا گھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کا گھر ہوگی اس کے بعد یاکوب صاحب ننہ جہر کتائی کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر عثمان صاحب رات کے وقت اپنے سپائیوں کے ساتھ اکار میں موجود ہوتے ہیں اور سپائیوں سے کہتے ہیں وہ گولہ بارود کا ڈیبا مجھے دو یہ سنکر کوہ نور انہیں گولہ بارود والا ڈرم دے دیتا ہے پھر عثمان صاحب بارود والا ڈرم دے کر کہتے ہیں ہمارے پاس کتنے صندوق ہیں جواب میں آئیگود کہتا ہے پانچ صدوق ہیں جناب اس کے بعد عثمان صاحب منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتے ہیں منگول ہم پر حملہ کریں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن ہم وستاد کو تبدیل کر کے ان کو بے وقوف بنائیں گے وہ ہمارے نقش قدم پر چلیں گے اور احران رہ جائیں گے اس پر کوہ نور کہتا ہے ہمارے جانباد ان پر حملہ کریں گے جو ہمارے نشانات کی پیروی کریں گے جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میرے دادا جاگری صاحب نے بھی پہلے بازم تینیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا ہم بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے ہم صبح صویرے منگولوں پر حملہ کریں گے الخانی ریاست یقینی طور پر ہمارے خلاف ہو جائے گی لیکن سپاہی و خبردار حق پر رہنے والوں اور الہائی کلمت اللہ پڑھنے والوں کے دشمن ہمیشہ موجود رہتے ہیں انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے ہم حق سے کبھی انحراف نہیں کریں گے بہت سے جنگوں میں ہماری تعداد کم تھی لیکن غالب آنے والے ہم ہی تھے یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا چلتی رہے گی لیکن انشاءاللہ ہم ہمیں شفاتے ہوں گے اسی لمحے ایک سپاہی آکر کہتا ہے سردار وہ آ رہے ہیں جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ہمیشہ آئیں گے آنے دو انہیں اور وہ سب حشیار ہو جاتے ہیں ادھر سردار یاکوب کے لئے سردار عثمان کے دیوان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے سردار یاکوب کو دیکر اوران کہتا ہے خوش آمدید سردار یاکوب یہ کہہ کر اوران دلوار دخت پر رکھ دیتا ہے مگر سردار یاکوب دلوار اٹھا کر دخت پر بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھ کر اوران کو بہت غصہ آتا ہے اور سردار یاکوب ملہون خاتون سے کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں عدالتی اجلاس مناقض کرنا چاہتا ہوں تو اوران کہتا ہے ہمارے دیوان کا اصول ہے سردار یاکوب ملہون خاتون ہر وقت سردار عثمان کے دیوان میں موجود رہتی ہیں تو سردار یاکوب کہتا ہے میں سردار عثمان نہیں ہوں میرے دیوان میں ہمیشہ مرد ہوتے ہیں اس پر ملہون خاتون کہتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے یقیناً آپ سردار عثمان نہیں ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت آنے پر خواتین مردوں سے زیادہ ہوں گی اس لئے وہ ہمیشہ ہماری گفتگو سنتے ہیں یہ کہہ کر ملہون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد محمد سردار یعقوب کے سامنے آگ کھڑا ہوتا ہے اور اورحان یعقوب سے کہتا ہے خیر تو ہے یعقوب سردار کہ آپ سازیت کرنے آئے ہیں یہ سن کر یعقوب سردار کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اورحان سے کہتا ہے اورحان صاحب آپ گست آزیت کی بات کر رہے ہیں آپ نے سمان سردار کی غیر موجودگی میں کمزوری ظاہر کی میں محل اور یعنی شہر میں نظام دینے آیا ہوں فیصلہ آپ سے میرا ہے اورحان کہتا ہے کائی نہ بغیر سردار کے اے اور نہ بغیر سربراہ کے یعقوب صاحب اس پر سردار یعقوب کہتا ہے آپ سغوت کی حفاظت نہیں کر سکے جیسا آپ کے سردار نے آپ کے لئے چھوڑا تھا ابھی ہی میل پر حملہ ہوا ہے کائی مجھ سے وابستہ ہے اور آپ کی شہرت کا مطلب ہے میری شہرت میں کسی کو بھی اپنی توہین نہیں کرنے دوں گا اب سے یعنی شہر پر حکم میرا ہوگا تو اورحان گرجتے ہوئے کہتا ہے یعقوب بھی آپ میرے والد کی آپ سے صلاح ہونے کی خواہش پر بھروسہ کرتے ہیں اور مجھ پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میں اپنے باپ کی طرح نہیں ہوں اگر غصہ آگیا تو نہ فرمان سنوں گا اور نہ آپ کی سلطانی یہ سن کر محمد غصے میں اورحان کو پکارتا ہے تو سردار یعقوب اسے خاموش کروا دیتا ہے اورحان مزید کہتا ہے یہ جگہ سردار عثمان کی جگہ ہے خبردار جو ان کے غیر موجودگی میں اس سے فائدہ اٹھایا پھر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے یہ میری امانت ہے جب تک میری سانس زندہ ہی ایسا ہی رہے گا اورحان کو اس قدر جذباتی دیکھ کر سردار یعقوب تخت سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اورحان صاحب نادانی سے کام نہ لے جس دن آپ کے والد نے مجھ سے ویعت کی بغاوت کا دور ختم ہو چکا چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں کائی گرمیان کے تابعے ہیں اب آپ میری بات کو غور سے سنو ریاستی نظام بغاوت کو قبول نہیں کرتا اگر کوئی ایسا ہے جو یعنی شہر میں گرمیان کی مجھے اپنوں کا خون بہانے پر مجبور نہ کرو اورحان اورحان کہتا ہے سردار صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا خون بہایا جائے گا جواب میں سردار یعقوب کہتا ہے ڈروں مت پیٹا میں خون بہانے سے نہیں ڈرتا اور اورحان کی تلوار اٹھا دے ہوئے کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہم کافروں کا خون بہیں گے یہ کہہ کر وہ تلوار کو اورحان کی جانب بڑھا دیتا ہے تو اورحان تلوار تھام لیتا ہے سردار یعقوب مزید کہتا ہے ہم سلیبیوں سے اس حملے کی قیمت ادا کروائیں گے جو انہوں نے سوگت پر کیا جلدی دیوان لگے گا فتوحات کی رہے کھینچی جائیں گی ہم اسلام کی تلواروں سے کفار کو کچل دیں گے یہ کہہ کر سردار یعقوب وہاں سے چلا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد بران اورحان سے پورتا ہے شہزادے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جواب میں اورحان کہتا ہے ہمارے بابا نے ان سے بیعت کی ہم ان کی بیعت سے انہیں اعراف نہیں کر سکتے ہم صبر کریں گے اور نتیجے کا انتظار کریں گے ادھر منگول سپاہی کار میں داخل ہوتے ہیں مگر انہیں انسانوں کی ویڈائے صرف اٹھکانے کے اثرات نظر آتے ہیں یہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں وہ یہاں تھے اس لئے میں عثمان صاحب پیچھے سے آ کر کہتے ہیں تو تم ہمیں ڈھونڈ رہے ہو اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں اور تیر منگول سپاہیوں کی گردنوں کے آر پار ہو جاتے ہیں